ہادا النور شفاء صدور فاضا و عطر کل لسان بسم اللہ الرحمن الرحیم حمداً کثیراً طیباً مبارکاً والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین طب نوی میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے حجامہ اور دم کے ذریعے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے بچاؤ اور تندرستی کی بقا کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان کو طب نوی کہا جاتا ہے اور جن بیماریوں اور تکالیف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے جو چیزیں تجویز کی اور صحابہ کرام کے لیے جو مشورے دیئے جو تجاویز دیں اور ان کی صحت اور ان کی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی اور حفاظتی تدابیر بتائیں ان سب کا نام طب نوی ہے طب نوی میں ان ہدایات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں مسلمانوں کو اپنے لیے اس کو قیمتی تحفہ سمجھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا اور شفاہ بھی ساتھ اتاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقوں سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہماری مدد فرمائی ہے اور ہمیں ہدایات دی ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ طریقے کون کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے غزہ کی تبدیلی آب و ہوا کی تبدیلی کھانے پینے کے برطنوں کی صفائی ستھرائی اور ان کو ڈھانک کے رکھنے کا حکم اس کے علاوہ دم اور دعا کے ذریعے علاج دواؤں کے ذریعے علاج ہجامہ کے ذریعے علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان کے لیے جو طریقے مرتب کیے ان میں ہمیں دعا کرنا سکھایا دم کے ذریعے علاج کرنا سکھایا دواؤں کے ذریعے علاج کرنا سکھایا اور دم اور دعا ان دونوں کو دعا کے ساتھ اگر کیا جائے تو بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجامہ خود بھی کروایا اور ہجامہ کرنے کا حکم بھی دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کا درد ہوا اور درد شکی کا ہوا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہودیہ عورت نے زہر دینے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مواقع پر ہجامہ کرایا اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سردرد کی وجہ سے آپ نے ہجامہ کروایا اور ہجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو بہت عرصے تک بہت صدیوں تک اس کے بارے میں کوئی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی یہ اتنا قومن تھا لیکن آج کل اس پر سائنٹیفک ریسرچز کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی کہ ہجامہ ایک بہت اچھا طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے انسان کے خون سے گندے مادے نکال کر خون کی صفائی کا احتمام کیا جاتا ہے بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اور باڈی ڈی ٹاکس ہوتی ہے جسم سے گندے فاسد مادوں کا اخراج ہونے کی وجہ سے فوری طور پر دردوں میں آرام آتا ہے اور بہت سی تکالیف میں آرام آتا ہے جسم کے جن حصوں میں آکسیزن نہ پہنچ رہی ہو خون کی روانی کی وجہ سے وہاں آکسیزن پہنچنا شروع ہو جاتی ہے جہاں ہیلنگ نہ ہو رہی ہو اندر انفیکشنز ہو وہاں پر ہجامہ جو ہے چونکہ بلڈ سرکولیشن اس سے تیز ہو جاتی ہے بہترین طور پر بلڈ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے دورانے خون اچھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اندرونی زخموں میں بھی دردوں میں بھی اور مختلف تکالیف میں یہ ایک بہترین طریقہ علاج ثابت ہوا ہے اس صدی میں جب اس پر مختلف ممالک میں ریسرچیز کی گئیں تو اس کے خون کو جب دیکھا گیا تو خون کے اندر جو اجزاء پائے گئے وہ سب سے زیادہ ٹوٹے پھوٹے سیل اور بیکار قسم کے بلڈ سیلز جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے اور ہجامہ جس جگہ پر لگایا جاتا ہے یا وہ کپ جس جگہ پر لگایا جاتا ہے وہاں پر ایک سکشن ہوتی ہے اور اس میں جو اردگرد کا گندہ خون ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور کپ کی سکشن کی وجہ سے وہ جگہ تھوڑی سی نم ہو جاتی ہے یا سن ہو جاتی ہے اور پھر تین منٹ کے بعد جب اس کپ کو اتارا جاتا ہے اور اس پر ہلکے ہلکے کٹ لگا کر وہ کٹ بھی نہیں ہوتے بسیکلی سکرائچ ہوتا ہے ہلکا ہلکا چھید لگایا جاتا ہے جو صرف درمس تک ہوتا ہے اس کا نشان اپی درمس تک بھی نہیں جاتا یعنی ہجامہ جو صحیح ہجامہ ہے اس کا طریقے کار یہ ہے کہ جب ایک کپ لگا کر اس جگہ کو سک کرنے کے بعد تھوڑا سن کر دیا جائے اور پھر اسے جب بلیڈ کے ساتھ ہلکا ہلکا نشان لگایا جاتا ہے تو وہ نشان بہت ہی منیمم بہت ہی چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور اتنا کم گہرا ہوتا ہے کہ اگر جلد ہماری دو حصوں پر مشتمل ہے ایک درمس اور ایک اپی درمس تو اس کا جو نشان ہے یا اس کا کٹ جو ہے وہ صرف درمس تک رہتا ہے وہ اپی درمس تک بھی نہیں جاتا اس طریقے سے کیا گیا ہجامہ یعنی وہ مختلف چھوٹے چھوٹے چھید لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کپ لگانے کے بعد جب اس کو سک کر کے بلڈ وہاں سے نکالا جاتا ہے تو اس جگہ کے تمام ٹاکسک بلڈ باہر آ جاتا ہے اور جو صاف خون ہے اس کی گردش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس بیماری سے یا اس درد سے فوری طور پر ریلیف ہو جاتا ہے ہجامہ کے بارے میں بہت سے غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سے غلط طریقے بھی رائج ہیں کچھ لوگ ہجامہ بلکل کرانا پسند نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی تکلیف دے طریقہ علاج ہے ایسا نہیں ہے ہجامہ ایک بغیر درد کے کیا جانے والا عمل ہے اس کے اندر کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی اگر آپ جلد سے بال اکھیڑنے کی کوشش کریں تو جتنا اس میں درد ہوتا ہے اس سے بھی کم درد ہجامہ میں ہوتا ہے اور جب پورا اس کی سکشن کرنے کے بعد کپ اتارا جاتا ہے تو اس جگہ کو پوری طرح صاف کر کے اور اس پر اگر کلونجی کا تیر لگا دیں تو سب سے اچھا رہتا ہے سب سے امدہ کام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سینگوں کے ساتھ ہجامہ کیا جاتا تھا اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں بعض اوقات سینگیاں لگوانا اور بعض اوقات اس کا پچھنے لگانا کبھی ذکر آتا ہے بہت سے ممالک میں اس کے طریقہ کار مختلف رہا جیسے ہمارے ریگستانی علاقوں میں ابھی بھی لوگ جونکیں لگا کر علاج کرتے ہیں یعنی اگر کسی کو پس والے پھوڑے بن جائیں یا کہیں بہت زیادہ تکلیف دے درد ہو تو پھر ایسے میں وہ جونکیں لگا کر اس جگہ کی تکلیف کو یا اس جگہ کی انفیکشن کو ختم کرا دیتے ہیں جونک وہاں سے خون پیتی ہے اور وہ گندہ فاسد خون پی لیتی ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو خود بخود گر جاتی ہے تو اس طریقے سے درد کو بھی آرام آ جاتا ہے اور انفیکشن زدہ خون جو ہے وہ بھی جسم سے باہر آ کے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ صدیوں سے رائے چلا آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے یہ مصر میں ہزاروں سال پرانا طریقہ علاج ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تم جتنے بھی علاج کرتے ہو خیر الدواء الحجامت والفسد بہترین دواء حجامہ اور فسد ہیں فسد حجامہ ہی کی طرح کی ایک چیز ہے لیکن فسد دراصل ایک رگ کو کٹا جاتا ہے اور اس رگ کو کٹ کے اس کا جو پریشر ہے اس سے ریلیز کیا جاتا ہے اور وہ ایک دھار کی طرح اس میں سے خون نکلتا ہے اور یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل سا کام ہے ہر شخص اس کو نہیں کر سکتا البتہ حجامہ سیکھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکت تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہائیجین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس بات کا جو ہے عام طور پر لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ہر حجامہ کرانے والے سے حجامہ نہ کرائیں بہتر ہے کہ کسی ڈاکٹر سے ہی حجامہ کرائیں اور جو ہائیجین کا خیال رکھ سکتا ہو جس کو ہائیجین کے بارے میں مکمل معلومات ہوں حجامہ کے بارے میں کچھ سوالات ذہنوں میں آتے ہیں لوگوں کے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا یہ کیسا طریقہ علاج ہے اس سے کیوں کر شفاہ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور اس کے کیا کیا پوائنٹس ہیں عام طور پر جو ہجامہ کرنے والے ہجامہ تھرپسٹ ہیں زیادہ تر وہ سننا پوائنٹس کے نام سے ہجامہ کرتے نظر آتے ہیں لیکن ہجامہ دراصل ایک پوری سائنس ہے اور اس کے بارے میں کافی تحقیق ہو چکی ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی انگلینڈ میں ہجامہ اس وقت بہت کامن ہو چکا ہے اور امریکہ یوکے انڈیا پاکستان اور بہت سے ممالک میں اس کو بہت پسند کیا جانے لگا ہے اور اس کو کھلاڑی بہت شوق سے سویمنگ کرنے والے لوگ بہت شوق سے ہجامہ کرا رہے ہیں کیونکہ پٹھوں کو نہ صرف یہ کہ ریلیکس کرتا ہے بلکہ تقویت بھی دیتا ہے اگر ہجامہ کے ذریعے خون نکلتا بھی ہے تو اس خون کے بدلے نیا خون بہت تیزی سے بنتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے اور سپیشلی جیسے کینسر کے پیشنٹس ہیں اور خاص طور پر بلڈ کینسر کے پیشنٹس کو خون نکلوانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کا خون بہت تیزی سے خراب ہو رہا ہوتا ہے اور اس خون کو بڑھانے کے لیے اگر ہجامہ کیا جائے تو ہجامہ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ان کے خون کے ٹاکسنز باہر آئیں گے بلکہ خون جو ہے وہ تازہ بہت تیزی سے بننا شروع ہو جائے گا اس طریقے سے ان کو بلڈ کینسر سے شفایاب ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ہجامہ بہت سی بیماریوں میں شفا کا باعث ہے مثال کے طور پر درد شکیقہ یا مائگرین ہیڈیک اور ہماری ریڈ یعنی کہ سپائنل کارڈ کے پرابلمز اس میں سروائیکل کا پرابلم ہو یا لمبر سپائن کا پرابلم ہو یہ کافی حد تک ڈسک سلپ یا ڈی جنریٹیو چینجز اور ریڈ کے اور جتنے مسائل ہیں درد ہے یا انفلمیشن ہے ان سب کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے ہجامہ صرف جوان لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں اور بڑوں کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے لیے ہمیں تھوڑی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ مریض کتنا کمزور ہے یا بچہ کتنا کمزور ہے اگر عمومی حالت انسان کی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی ایج ہو ہجامہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر بھی ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے یا ہجامہ تھرپسٹ جو کہ ڈاکٹر بھی ہو اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہجامہ کرائیں ہر شخص ایک دوسرے کا ہجامہ نہیں کر سکتا اور اس کے لیے بلکہ ہمارا ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کے لیے کچھ قوانین ہونے چاہیے کچھ اصول و قوائد ہونے چاہیے کہ ہر شخص گھر میں بیٹھے ہجامہ نہ کرتا رہے چونکہ یہ سنت علاج ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو کروایا اور اس کی اجرت بھی دی لہٰذا اس کو ہم ایک اچھا علاج سمجھتے ہیں مگر اس کے لیے کچھ اصول و زوابط ہونے چاہیے کیونکہ یہ خون سے تعلق رکھتا ہے چونکہ یہ خون سے اس کا تعلق ہے اور خون سے پھیلنے والی بیماریاں یا خون سے لگنے والے contagious diseases اس سے بچنے کے لیے اس کے لیے کوش کرنے کے بعد یا اس کو پراپر طریقے سے سیکھنے کے بعد ہجامہ کی اجازت ہونی چاہیے لیکن اس کو ہر وقت کرانا اور ہر مہینے کرانا اور ہر بیماری کے لیے ہجامہ کرانا درست نہیں کبھی کبھار جہاں آپ دوا سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا علاج کرایا ہے مگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر آپ ہجامہ کرا لیں اس سے آپ کو انشاءاللہ شفاہ ضرور ہوگی صحابہ کرام بھی بڑے شوق سے ہجامہ کرایا کرتے تھے اور وہ لوگ تلاش کرتے تھے ہجامہ کے دنوں کو جمرات اور پیر کے دن یعنی پیر اور جمرات کا دن وہ بہت پسند کرتے تھے ہجامہ کرانے کے لیے اس کے علاوہ چاند کی تاریخوں میں سترہ انیس اور اکیس ان تاریخوں میں کرانا زیادہ پسند کرتے تھے لیکن جب کبھی سر کا درد اگر زیادہ ہے یا کہیں بھی جسم میں درد زیادہ ہے یا کوئی تکلیف بہت زیادہ ہے تو ایسے میں کسی بھی تاریخ میں ہجامہ کرا لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں بھی تکلیف ہوئی تو آپ نے بغیر ان تاریخوں کے بھی ہجامہ کرایا یعنی سترہ انیس اکیس تاریخ نہیں تھی بلکہ مہینے کی شروع کی تاریخیں تھی جب آپ نے ہجامہ کرایا تو ہمیں سنت میں دونوں طریقے ملتے ہیں ایک تو یہ کہ سترہ انیس اکیس اگر مل جائے اور اس میں بھی اگر منڈے یا تھزدے کا دن مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے اور اگر اگر تکلیف زیادہ ہے تو کسی بھی وقت اور کسی بھی دن ہجامہ کرایا جا سکتا ہے لیکن ہجامہ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ خالی ہو کھانا کھاتے ہی ہجامہ نہ کرائیں یا ہجامہ کرانے کے لیے وہ تمام احتیاطی تدابیر جو آپ واک کرتے وقت کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ واک پہ جاتے وقت یا ہارڈ ایکسسائز کرتے وقت آپ خالی پیٹ ہونا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ کھایا یا پیا وانا ہو اور اگدم سو کر اٹھنے کے بعد بھی نہیں یا اگدم جاگنے کے بعد فوری طور پر ہجامہ نہ کرائیں تھوڑا بہت چل پھر لیں اور پانی یا شہد اور پانی لے کر پھر ہجامہ کرا لیں اگر آپ بلکل صبح صویرے خالی پیٹ ہیں تو کوئی حرج نہیں آپ تین خجوریں اور ایک گلاس پانی لے کر ہجامہ کرا سکتے ہیں تھوڑے وقفے سے اور ہجامہ سے پہلے شہد ملا پانی پینا بہت ہی اچھا ہے اور ہجامہ کرانے کے بعد بھی شہد والا پانی پینا بہت اچھا رہتا ہے اس سے فوری طور پر آپ کو انسٹنٹ انرجی کوئی ویکنس نہیں ہوتی اور آپ کے جسم کو جن بیماریوں سے آپ چاہتے ہیں جس مقصد کیلئے آپ نے ہجامہ کرایا اور جو خاص پوائنٹس آپ نے لگوائے جن بیماریوں کے لیے اس سے آپ کو شفاہ ہو جاتی ہے ہر بیماری کے لیے پوائنٹس مختلف ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر جو سننا پوائنٹ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کندھوں کے درمیان اور گردن کے نیچے اس کا پوائنٹ ہے کچھ جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجامہ کرانے سے منع بھی فرمایا اور وہ گدی والی جگہ پر یعنی گدی کی جو پیچھے گڑا ہوتا ہے ہماری گردن کا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجامہ کروانے سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح گھٹنوں کے سامنے ہڈی کے اوپر بھی ہڈی والی جگہ پر بھی ہجامہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایسے پوائنٹس ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں جسمانی بیماریوں کے لیے ہجامہ بہت مفید ہے تو وہاں روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سورس ہے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے روحانی بیماریوں سے شفاہ پانے کا مثال کے طور پر اگر آسیب جنات شیعتین یا جادو کا اثر پایا جائے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سنت سے اس کا ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو زدہ شخص کے لیے اور جس پر جنات کے اثرات ہو ان کے لیے سر کے اوپر ہجامہ کرانے کا حکم دیا یعنی سر پر ہجامہ کرانے کا حکم دیا اور ہجامہ کرانے کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ خاص طور پر متعین کیے گئے ہیں جیسے جو خاص طور پر سننا پوائنٹ ہے کندھوں کے پیچھے اس کو پوائنٹ نمبر ون کہا جاتا ہے جو کہ خاص سننا پوائنٹ ہے اور اسی طرح جو سر کے اوپر جادو کے اثرات کے لیے جو پوائنٹ لگایا جاتا ہے وہ 32 نمبر ہے 32 نمبر اور اسی طرح مختلف لور بیک کے پرابلم کے لیے جو کمر پہ لگایا جاتا ہے وہ 11 نمبر ہے اسی طرح مختلف حصوں میں جیسے کندھوں کے لیے ہے اور کانوں کے پیچھے ہے اور مختلف بیماریوں کے لیے فروزن شولڈر کے لیے رسٹ پین کے لیے جیسے لوگوں کو کارپل ٹرنل سنڈروم ہو جاتا ہے ان کو پھر آپریٹ کرانا پڑتا ہے تو ان تمام تکالیف کے لیے بعض اوقات ایک دفعہ کے ہجامے سے ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تین دفعہ ہجامہ کرانا پڑتا ہے فائرائڈ آرثرائٹس یا اس طرح کی کچھ اور بیماریاں ہیں جن کے لیے ہجامہ سات سے نو دفعہ بھی کرانا پڑتا ہے اس کا دیوریشن دو سے تین مہینے کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے دو سے تین مہینے کے بعد اور کبھی کبھار کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر فالج زدہ شخص ہے یا کسی کو فالج ہو گیا ہے تو اس کے لیے مہوار بھی کرا سکتے ہیں ہجامہ پندرہ دن کے بعد بھی اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں ہفتہ وار بھی ہجامہ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر مریض ہفتہ وار یا ہر مہینے ہجامہ کرائے ہر انسان کی بیماری کی مطابقت سے ڈاکٹر یا ہجامہ تھرپسٹ خود وقت کا تائین کرتا ہے یعنی ہجامہ تھرپسٹ خود وقت کا تائین کرتا ہے کہ اس کو کتنے دنوں کے بعد ہجامہ کرانا چاہیے اور اگر کوئی بھی تکلیف نہیں ہے اگر آپ بالکل صحت مند ہیں اور ویسے چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہجامہ کیا چیز ہے تو ایک یا دو کپ لگوانے میں یا تین کپ لگوانے میں کوئی حرض نہیں ہے آپ ہجامہ کرا کے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے البتہ ہجامہ تھرپسٹ کو آپ ضرور دیکھیں کہ وہ کون ہے اور وہ کس طریقے سے ہجامہ کرتا ہے اور اس کے مریضوں سے آپ پہلے پوچھیں کہ اس کی ریزرٹس کیسے ہیں تو پھر آپ ہجامہ کروائیں کیونکہ ہجامہ خون سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور خون ایک ایسا ٹول ہے جس پر بہت سے اثرات بھی ہو سکتے ہیں ہجامہ کرنے کے بعد اس کے جتنا خون ہوتا ہے یا اس کے جس بھی چیز سے خون کو صاف کیا جاتا ہے جو کپس استعمال کیا جاتے ہیں اور جو بھی اس کے اندر چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان سب کو صاف رکھنا یعنی کہ اس سب کو خون کو پانی سے ان کا خون نکال کے اور پھر کپ توڑ کے پھر پھینکیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ڈسپوز آف کرنے کا کیونکہ یہی خون جب کودے کے ڈھیر پہ جاتا ہے اور اس کودے کے ڈھیر پہ ہی جنات اور شیاطین آتے ہیں جو لوگ ہجامہ کا ویسٹچ اس طرح کودوں پہ جا کے پھینک دیتے ہیں یا کودے کے ڈھیر پہ تو ایسے لوگوں پر دوبارہ سے شیاطین حملہ آور ہو سکتے ہیں یا مختلف جنات اور شیاطین کیونکہ جنات اور شیاطین جو ہیں وہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں اور گندگی کھاتے ہیں اور انسانی خون ان کا من بھاتا کھانا ہے لہٰذا اس خون کی خوشبو سے یا اس خون کی سمیل سے وہ اس انسان تک دوبارہ پہنچ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ چاہے وہ ایام کے دنوں کا گندہ خون ہو یا ہجامہ کے بعد جو گندہ خون ہے اس سب کا جو صحیح طریقہ ہے جو امہات المومنین سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیشہ اس خون کو یعنی اس کی جب تک سرخی ہے اس کو ویس کریں اس خون کو نکالنے کے بعد وہ چیزیں جو ہیں ڈسپوز آف کریں یا کودے میں پھینکیں اور کپ بھی بہتر ہے کہ توڑ کے پھینکیں تاکہ دوبارہ سے ری یوز نہ ہو سکیں کیونکہ اس سے بہت سی انسانوں کو جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں لہٰذا ان چیزوں کا بہت احتمام کیا جائے ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گدی کی ہڈی کے اُبھار پر پچھنا لگوا یعنی گدی سے مراد جو دونوں کندوں کے درمیان گدی سے نیچے جو ہڈی ہے اس کے پاس پچھنا لگاؤ وہی سننا پوائنٹ نمبر ون کہ اس میں بہتر بیماریوں سے نجات ملتی ہے یعنی اس ایک کپ سے بہتر بیماریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نجات ملتی ہے یعنی پریونشن بھی ہے اور کیور بھی ہے ایک حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کولے پر پچھنا لگوایا کیونکہ ان کے موچ آ گئی تھی یعنی جیسے ہمارے ہاں چک پڑ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر جب کہ ان کو چک پڑ گئی تھی آپ نے اپنی کمر پہ بھی ہجامہ لگوایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہجامہ کرایا اور ہجامہ کرنے والے ابو طیبہ سے پچھنا لگوایا اور آپ نے بطور اجرت دو سا غلہ دیے جانے کا حکم فرمایا اور اپنے غلاموں سے گفتگو فرمائی انہوں نے ابو طیبہ کا حصہ کم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہتر علاج ہجامہ کر کے علاج کرنا ہے یعنی پچھنا لگا کر علاج کرنا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میں اس رات جب مجھے میراج پہ لے جایا گیا جب بھی کسی گروہ کا یعنی فرشتوں کے گروہ کا جب بھی مجھ پر گزر ہوتا تو وہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو ہجامہ کا حکم دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کبھی سر میں درد ہوتا تو آپ اپنے گردن اور کانوں کے درمیان پیچھے ہجامہ کرایا کرتے تھے اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بار پچھنے لگاتے ایک بار اپنے مونڈے پر اور دو بار گردن کے پہلوے حصوں پر یعنی سائیڈز پر گردن کے سائیڈز پر یعنی کندھوں پر ہی نرم جگہ پر بخاری کے ایک روایت ہے حضرت ابن مالک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنا لگوایا جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے اور آپ نے پچھنا اپنے سر درد کی وجہ سے لگوایا تھا جب آپ کے سر میں درد تھا تو آپ نے پچھنا لگوایا ہجامہ کے بارے میں بہت سی احادیث آتی ہیں تقریباً چالیس کے قریب احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود ہجامہ کرانے ہجامہ کو پسند فرمانے اور ہجامہ کو بہترین علاج قرار دینے کی ہجامہ کو بہترین علاج قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہجامہ کے لیے سترہ انیس یا اکیس تاریخ چاند کی اختیار کرے گا اسے ہر بیماری سے نجات اور شفاہ ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی ہجامہ کرایا لیکن ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہجامہ نہ کرائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقوی اور آپ کی تمام چیزیں بہترین پائے تکمیل کو تھیں لیکن ہم لوگ کمزور ہیں اور ہم اگر ہجامہ روزے کی حالت میں کرائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی دی ہائیڈریشن یا کمزوری کا احساس ہو اس لئے بہتر ہے کہ ہم ہجامہ روزے کی حالت میں نہ کرائیں اگر یہ اجازت ہے یہ اجازت ان لوگوں کے لیے سمجھئے جن لوگوں کو کوئی امرجنسی میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہو اور اگر روزے کا وقت بھی قریب ہے افتاری کا تو ایسے میں ہجامہ کرا سکتے ہیں بہتر ہے اگر روزہ نفلی ہے تو کوئی حرض نہیں لیکن فرض روزے کے دوران ہجامہ نہ کرائیں تو اچھا ہے کیونکہ نفلی روزہ تو اگر آپ کھول بھی دیتے ہیں تو کوئی حرض نہیں اس کی اجازت ہے لیکن فرضی روزہ جو ہے رمضان کا روزہ اس کو توڑنا جو ہے پھر اس کے بدلے میں ساٹھ روزے کی جو ہے وہ ہمیں پورا کرنا پڑتی ہے لہٰذا بہتر ہے کہ نفلی روزہ اگر ہے تو اس میں ہجامہ کرانا چاہیں تو کرا لیں کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس ہو تو آپ اس میں کچھ کھا پی سکتے ہیں ہجامہ کے بعد فوری طور پر کھجور پانی شہد یا شہد والا پانی پینا بہت ہی امدہ غزہ ہے اور کھانا اگر ایک گھنٹہ ٹھہر کے کھایا جائے تو بہت اچھا ہے اور کھانے میں اگر گوشت اور مرغن غزائیں نہ کھائی جائیں اور ہلکی پھل کے غزار سبزی کا استعمال کیا جائے تو ہجامہ کے اثرات زیادہ اچھے نظر آتے ہیں اور زیادہ بھرپور اس کا فائدہ ہوتا ہے تو ناظرین ہم نے آج کے اس ٹاپک میں ہجامہ پر بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ علاج رہا آپ نے خود بھی اس کو کرایا اور صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کو اس کے کرانے کی تلقین کی لیکن اس کے لئے ہمیں تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا اور اس کو سوچ سمجھ کے کرانا ہوگا ہر بیماری کے لئے اور ہر وقت ہجامہ مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ